بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین آج سینٹ میں آٹھ فرمی کے انتخابات ملتوی کروانے کے لیے ایک قراردات پیش کی گئی جب یہ قراردات پیش کی گئی تو سینئر صافی حامد میر اس وقت سینٹ میں موجود تھے آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں کہ سارا جو یہ ماجرہ کیسے اور کس طرح رونمہ ہو اور کس کے کہنے پہ ہوا آئیں ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں آج جمعہ کا دن تھا اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ صبح شروع ہوا تھا اور جب جمعہ کی نماز کا بقت ہوا تو اجلاس تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہو گیا اور اس کے بعد جب نماز ہو گئی تو اس کے بعد چیئرمنٹ سینٹ کے آفس میں کچھ سینٹرز اکٹھے ہو گئے اور کچھ سینٹر جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چلے گئے تو میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ اکثر سینٹرز جو ہیں ان کا تعلق بلوچتان عوامی پارٹی سے تھا باپ سے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ایک دو سینٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی تھے تو وہ جو آٹھ دس لوگ تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا اور جو آٹھ فروری کا الیکشن ہے ہو گا یا نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی کی ایک خاتون سینٹر جو ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ معاملہ کلیر کیوں نہیں ہو رہا تو میں نے کہا یہ اس لیے کلیر نہیں ہو رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نگدان وزیر آدم صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہ ہو تو اس پہ سب ہنس دیئے کیونکہ میں تیس نومبر کو بھی کیپٹل ٹاک میں یہ کہہ چکا ہوں تیس نومبر پچھلے سال کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروانے کی سادش ہو رہی ہے پھر پچھلے ہفتہ بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی اس لیے مجھ سے لوگ زیادہ پوچھ رہے تھے اور یہ جتنے بھی سینیٹر تھے ان میں سے پانچ چھ سینیٹر خود الیکشن لڑ رہے ہیں بلوجستان سے اور کوئی قومی اسمبلی کا امیدوار ہے کوئی سبائی اسمبلی کا امیدوار ہے تو یہ چیئرمنٹ سینیٹر کو بتا رہے تھے جی کوئی بتا رہا ہے جی میرے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں کوئی بتا رہا ہے جی میرے پر اپجیکشن ختم ہو گئی ہے چیئرمنٹ سینیٹر سادق سنجرانی صاحب نے خود مجھے بتایا کہ ہم پہنتیس سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں میرے ساتھ کسی نے ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں یہ پتا تھا کہ اب اجلاس دوبارہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سینیٹرز کو روکا گیا کہ آپ روک جائیں ہم نے کھانا کھانا ہے کچھ سینیٹرز وہ اجازت لے کے جا رہے تھے اور کچھ سینیٹر پوچھ رہے تھے کہ آج اجلاس جو ہے اس کے بعد دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر میں کوئی قرارداد آنے والی ہے تو ایک سینیٹرز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ مجھے بتا رہے تھے جی کہ لوجستان میں اس دفعہ ایک مخلود حکومت آئے گی اور میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ سینیٹرز سے ستیفہ دے دیں گے انہوں نے کہا میں سینیٹرز چھوڑ دوں گا اور میں سبائی سملی کا میمبر بن جاؤں گا اور ان کا یہ خیال تھا کہ سادک سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کے امیدوار ہیں تو ہم ہنس کھیل رہے تھے اور سادک سنجرانی صاحب ہی ہمارے ساتھ ہنسی مزاق کر رہے تھے اچانک تھوڑی دیر میں سادک سنجرانی صاحب کے پاس وہ بندہ آیا وہ باہر چلے گے اور اس کے بعد وہ دس پندرہ منٹ تک جب واپس نہیں آئے اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ سینیٹ کے جو میمبران ہیں وہ اٹھٹ کے جانے لگے ہیں میں نے پوچھا بھی آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں کہا جی کہ سنا ہے کہ اجلاس ہو رہے ہیں اور کوئی زیادہ سے زیادہ ساتھ یا آٹھ منٹ لگے ہیں اور اچانک سینیٹ کا اجلاس شروع ہوا ہے اور جب اجلاس شروع ہوا تو اس میں دس بارہ لوگ تھے اور میں نے دیکھا مسلمنی قنون کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز جو ہیں وہ گیلری میں باہر جو انٹرنس ہے سینیٹ ہاؤس کی جو انٹرنس ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں اندر جائیں نہ جائیں اور ایک سینیر جو مسلمنی قنون کے رہنما ہے وہ تیزی سے انہوں نے فون کال ملائی اور وہ کہیں غائب ہو گئے اور ایک اور جو خاتون سینیٹر نے پیپلز پارٹی کی وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی فون میں کسی سے بات کرنے ہی کوشش کر رہی میں سمجھ آئی کہ سینیٹر میں کچھ ہونے لگا اور پانچ چھے منٹ لگے ہیں اور ایک قرارداد پیش ہوئی اور وہ قرارداد دلاور خان صاحب نے پیش کی اور دلاور خان صاحب کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے وہ چیئرمنٹ سینیٹر کے قریبی دوست ہیں پہلے وہ مسلمنی قنون کے ساتھ تھے پھر انہوں نے مسلمنی قنون کو خیر بات کہا دیا وہ یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے پھر انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب کو بھی خیر بات کہا دیا تو ٹوٹل ہاؤس میں چودہ میمبر تھے چودہ میں سے بارہ جو ہیں انہوں نے سپورٹ کی اور پھر باقی جو سینیٹر صاحبان ہیں جو اندر اجلاس میں نہیں گئے ان کا پھر جب کانٹیکٹ ہو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ اب ہم دوبارہ ایک نئی قرارداد لے کے آئیں اور جو یہ پہلے قرارداد بارہ لوگوں نے منظور کی ہے ہم اس کو مسترد کروا دیں لیکن اس دوران چیئرمنٹ سینیٹر نے اجلاس ملتوی کر دیا اور اس طرح جو آٹھ فروری کے انتخابات کے خلاف ایک سادش ہے میرا خیال ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے جس کی حبایت صرف عوامی پارٹی اور کچھ آزاد جو سینیٹر صاحبان ہیں انہوں نے کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے اس قرارداد کی کھل کر مخالفت کی ہے اس کو مضمت کی ہے اس کی اسے ایک سادش قرار دیا ہے لہذا اگر یہ سادش تھی تو سادش ناکام ہو گیا لیکن اس قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہے کیونکہ قرارم ہی پورا نہیں تھا آپ دیکھیں نا کہ جو سینیٹ ہے نا یہ ہاؤس آف فیڈریشن کہلاتا ہے اس میں چاروں صوبوں کے جو سینیٹر صاحبان ہیں ان کی برابر برابر تعداد ہوتی ہے قومی سمبلی میں تو عبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے نا پنجاب کی سب سے زیادہ ہے پھر سندھ ہے پھر خیبر پختونخواہ ہے پھر بلوجستان ہے سینیٹ میں سب صوبوں کی برابر نمیدگی ہے اس ہاؤس کو ایک مزاق بنانا اور ایک سادش کی عماجگاہ بنانا میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور جن موزس سینیٹر صاحبان نے یہ سارا کام کیا ہے وہ ذرا خود سوچیں کہ جناب تمام بڑی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ ہم اس سادش کا حصہ نہیں بنیں گے تو ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی اب جب وہ بلوجستان میں یا جو سابق فاتا ہے وہاں کسی حلقے میں جائیں گے الیکشن لڑنے تو ووٹرز میں وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ تو وہی سینیٹر صاحبان ہیں جنہوں نے سینیٹر میں کہا تھا کہ الیکشن منتوی کیا جائے اب یہ ان سے ووٹ مانگنے آگئے ہیں لیکن گردیب سنگھ صاحب جو ہے نا یہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سی ہے اور انہوں نے بلکل مخالفت کی اور کورم کی نشاندہ ہی ان میں سے کسی کو کر دے نہیں چاہیے تھی لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کورم کی نشاندہ اس لیے نہیں کی کہ ہاؤس میں لوگ ہی دس بارہ تھے اور بعد میں چودہ ہو گئے جب ایک آتا ممبر اور آ گیا لیکن یہ بات درست ہے کہ بیرامن تنگی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پرانے پولٹیکل ورکر ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنیا انہیں پیپلز پارٹی کی پولیسی کے مطابق چلنا چاہیے تھا لیکن اب اگر وہ دعویٰ کریں کہ میں نے مخالفت کیا ہے تو اب ان کو ثبوت دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے تو انہیں مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے تو انہیں خاموش دیکھا ہے لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مخالفت کیا ہے تو انہیں کوئی ثبوت دینا چاہیے اگر کھل کر دنکے کی چوٹ پر مخالفت کیا ہے تو وہ سینیٹر افنان اللہ نے کیا ہے اور انہوں نے ان کو جو بی اے پی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ان کو ہوتنگ کی ان پر اور جو گردیب سنگھ ساگا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ افنان اللہ صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے تو آج جو مجموعی طور پر صورتحال بنی ہے وہ یہ صورتحال بنی ہے کہ بلوجستان عوامی پارٹی کے کچھ سینیٹر ساہبان جو ہیں انہوں نے کچھ آزاد سینیٹر ساہبان کے ساتھ مل کے تو سینیٹر کے ایوان میں سے ایک بارہ تیرہ ساتھیوں کی مدد سے ایک قراردات و منظور کروا لی لیکن ان کی جو یہ حرکت ہے اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج بہت عرصے کے بعد مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ تینوں پارٹیاں آپ کو ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں اور تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن کا التباہ ایک سادش ہے اور ہم اس سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو یہ میربانی ہے ان سب لوگوں کی جن کے کہنے پہ یہ قراردات پیش ہوئی اور پھر منظور ہوئی لیکن آج پتہ نہیں کہاں سے اتنا پریشر آیا کہ آج انہوں نے اچانک دور لگائی اپنے آفس سے اٹھے باگ کے نیچے اجلاس میں گئے اور پندرہ یا چودہ سینیٹرز کی مدد سے انہوں نے یہ قراردات منظور کروای ہے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چاہتے تو پچیس تیس سینیٹرز ایوان کو تو ہاؤس میں لے جا سکتے تھے لیکن شاید یہ بھی انہوں نے ایک حکمت کے تحت صرف چودہ سینیٹرز کے ذریعے یہ کارروائی چلائی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اندر سے شاید وہ بھی یہ چاہتے ہو کہ آٹ فروری کا الیکشن ملتوی نہ ہو لیکن پریشر جہاں سے آیا تھا ان کو وہ نہ بھی نہیں کہہ سکتے تو تھوڑا سا ان کی مجبوریوں کا بھی خیال کریں ان کا تعلق بلوجستان سے ہے اور بلوجستان کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو تو کسی بھی مقدمے میں انوالو کرنا جی ناظرین تو ویڈیو دیکھ لی آپ لوگ نے حامد میر کی بھی ساری باتیں سن لی کہ کس طرح یہ ساری گیم ڈالی گئی اصل میں ناظرین جو صادق سنجرانی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں اور جس طرح حامد میر نے یہ ساری واردات یہ ساری کہانی یہ ساری سٹوری بیان کی ہے جو اندر کی صورتحال انہوں نے بیان کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی وہ اسی بیانیے پہ کھڑے ہیں کہ الیکشن آٹ فروری کو ہی ہونے چاہیے اس کے علاوہ سپریم کورڈ بھی یہ کہہ چکی ہے اور کاضی فائز عیسیٰ نے بڑے سخت موقف اس چیز پہ لیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکی رہے آٹ فروری کی ڈیٹ لیکن ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک واحد اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نگران حکومتیں صوبوں میں یا مرکز میں بیٹھیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یہ ٹاؤٹ ہیں سار ہیں یہ انہی کی گیم ہیں انہی کے تائنات کردہ بندے ہیں تو یہ اس وقت نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو حامد میر نے کھل کے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ آیا یا کوئی کال آئی اور وہ صادق سنجرانی جو یہاں فوراں سے گئے ہیں اور چاہا کہ یہ قرارداد منظور کر لی آٹھ سے دیس منٹ پندرہ منٹ کی وہ یہ گیم بتا رہے تھے اس وقت ایک صرف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو وہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن اگر تو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف گئے تو پی ٹی آئی دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گی اور جو ان کا لندن پلان اور نواز شریف کے لیے ساری کی گئی محنت ہے وہ ساری ضائع رائے گاں ہو جائے گی اور جو افنان جس طرح ہم آپ پہ سینٹ میں کھڑے ہو کے بولے ہیں یہ بھی ان کی ایک سازش ہے آپ یقین کریں کہ نون لیگ بھی اس وقت الیکشن بیسک نہیں چاہتی انہیں پتہ آپ کو پوزیشن نہیں نظر آ رہی کہ کوئی آپ ایک ایک ایکٹیویٹی ان کی الیکشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو واقعی لگاؤ کوئی منشور ان کا کو بتائیں پارٹی ٹکٹ تو ٹھیک ہے انہوں نے پارٹی ٹکٹ دے دیئے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مسلم لیگ نون کی کنڈیشن ہے الیکشن لڑنے والی نواز شریف جس کو انہوں نے آگے اس وقت کیا لوگ نفرت کرتے ہیں اس نام سے اس شکل سے یہ آج کی جو باردات ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی اگر ویسے اس کے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون بھی اس میں ملوث ہوگی کہ الیکشن نہ ہوں ان کا دل بھی نہیں ہے کہ اس وقت انہیں بلکل ماحول جو ہے اور سازگار نظر نہیں آ رہا ملتے ہیں بہت جلد اپنا اور اس چینل کا اچھے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ